ناظرین ہم نعیم راشد کے بچپن کے دوست کے ساتھ موجود ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ نعیم بچپن میں کیسے تھے اسلام علیکم امریکان سفر بات یہ ہے کہ میرے والد صاحب اور نعیم صاحب کے والد صاحب کی دونوں دوہہ کتر میں ہم دینیوز تھے کولینج تھے اور ہم لوگ بچپن میں ہی پھلے پھلے اور یہ جو ہمیں آنٹی ہے نعیم کی والدہ ہم کیا کرتے تھے نعیم کے ساتھ میری مبسطتی بہت زیادہ تھی اور نعیم کو بہت اچھی طرح جانتا تھا اس کے اندر تو قریج جذباتیات یہ سب سے زیادہ تھی جزٹ پھلے پھلے تو اس کا دوسریہ کیا ہے شاکریہ شکریہ بچیک مجھے ایم رشید امتہ ہو گیا خرچ چرچ نزیلانڈ شکریہ شکریہ اس کی اس وی اس اسلام علیکم آفت ہی مجھے اور مجھے کی تکٹر کری بالوشیپ سے بھی آمنتا ہے مجھے کیا چیزیوں میں ژیزیوں میں ہے مجھے کیا پیدا مجھے سب سے ملارہ میں دیشتر وقت ہمچوم ہوئی اس کے ساتھ عاموڈاً سے جگہ with me مجھے ایسا کیا so he was only 11 when your husband died he was student of burnout then he went to the hall he gave birth and he gave birth and he gave birth and then he gave an MBA in Manila منیلا اس منیلا از ساڑی ادخال کے بعد میں میں آفتام بارناللہ اس کے لئے اٹھا بار جسد جب وہ咱ھٹان پر رہا رہا ہے تو وہ ملک گیاں باب میں میں آفتاد اور اس ملک گیاں کیا سے ہمانیلا حایتا ہے اس کے لئے دارے کی ملک گیاں میں بھی رہا ہمارے ہاتھ اور مجھول ہی اچھاں ہمارے میں جانب ہمارے میں جانب ہمارے میں جانب ہمارے میں جو احبا جو یہ رہا ہے اس کا ناظرہ ہمامی جو ناظرہ ہمامی جو اور اس نے ناظرہ ہمامی جو ناظرہ ہمامی جو یکی جو ناظرہ ہمامی جو 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 نیUNG کاری ٹ٠ٰٰ تیر جاہاہایتا ہے ہم جب تاری ہوتا 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 ہے کار بکار چار ہے کہ وہاں ہی میں دیکھا کہ سب جمعاں اورکار چلی اتیار ہیں ایسا ہے اس سے ہی دیکھا ہے کارو ایسا ہے کارو پیش دیکھا ہے حجی آپ کارو شکریہ پرایی ہیں میں بکم تظہر مجھاً ربراہilation پیداً ہم نے سا بھی صحی Ursہ واحد væ 언제оронے کیا ان کا ساکترون کام Would ہموںali پیاراد یعود ہیں جو ط Warriors تم دیکی میں وہ ہمارے ہوجود نہیں پیدا کیا کمید کیا ہمارے 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 کیا ہمارے 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 کیا جد کامتا ہے ہمارے ہمارے ساتھ موسیم اجام اللہ ان پینج ان ٹوی جائے مایان موسیم ایک اید موسیم باستر ایسا زیادہ رہا کیا ہے ملتا ہے ڈالھا 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 ایک تلك پیوزہ ایسا جو سکتا ہے ملتا ہے ڈالھا جو سا دل ملتا ہے انہوں نے ایک سنہوں کی ایک سنہوں نے سکتے ہیں ناظرین جو ہمارے ناظرین انگلیش نہیں سمجھ سکتے ان کے لیے تھوڑا سا میں کچھ اردو میں سوال پوچھنا چاہوں گا آپ کو نو سال اپنے پوتے کو دیکھیں وہ نو سال پہلے آپ کے پاس رہا اور کیسا تھا اس کی کیسی عداد تھی آپ کے بیٹے کی طرح ہی وہ بھی بریف تھا وہ بھی دین کی طرح ڈیووٹیڈ مسلم لوینگ اور قائنڈ مسلم جو ہر کسی کی ہلپ کرتا تھا بہت اچھا مجھا تھا بہت اچھا مجھا تھا لیکن جتنا میں نہیں کوکلوز نہیں جانتی اچھا مجھا تھا بہت اچھا ہوں کہ صبح سکولی چل جاتا تھا کیا ہم کو آکر اوبر کرتا تھا لیکن مجھا ہمارے ساتھ سارے اپنے ایڈریف کے ساتھ بہت اچھا تھا آپ کو کیسا لگ رہے کہ امان خان صاحب نے آج جو نیوز ہمیں ملی ہے بڑا پرامٹلی ریسپانس کیا ہے کہ وہ ان کو ہیرویک ایوارڈ دیں گے اور موسٹ لائکلی یہ تئیس مارچ کو انناؤنس ہوگا یا دیا جائے گا تو آپ کو یہ خبر سن کے چونکہ ہر انسان نے رائے حق پر جانا ہے مرنا ہے یہ ہمارا یقین ہے تو اس طرح مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جانا اور عمر ہو جانا وہ ایسے میں آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے کہ آپ کے بیٹے نے جان تو دی لیکن جان دینے کے ساتھ ساتھ وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا اور اس ملک نے اس کو سراعہ ہے پرائیم نیسٹر نے اس کو ریکنائز کیا ہے اس اس ریسوانس کے اوپر آپ اس بات کی مجھے بہت خوشی ہے میں نے تو خید کی بھی تکھا ہی مجھے سب نے آ کے بتایا ہے اور سارے کچھ تھے کہ عمران خان نے یہ بات کیا ہم نے عمران سے بھی امید کی کیونکہ ہم نے ووٹ عمران کو کیا ہم نے ہمارے سارے گھر والے ہمارا بچہ بچہ میرے سب بچوں کے بچے ہم لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں آپ کو عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی کال محصول ہوئی یا کوئی آپ کے ساتھ رابطہ ہوا نہیں ابھی رابطہ نہیں ہوا یہ ایکشوری ظاہری بات ہے بہت اگلی مشتاق غنی صاحب آ جائے اچھا جی مشتاق غنی صاحب آئے تھے مشتاق غنی صاحب نے آ کے آپ کو ملا لوکل ایم این ایس یا ایم پی ایس میں سے کوئی صاحب آپ سے آگے تھے آئے تھے باہر دعا کے لیے باہر دعا کے لیے انہوں نے بڑی جلدی اس چیز کا ریلائز کے اور رسپانس دی ناظرین ہمارے ساتھ نحیم مرہوم کی خالہ بھی موجود ہیں ہم ان سے بات کرنا چاہیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ وہ کیسے ہیں اسلام علیکم میں نحیم کی خالہ ہوں اور ہم دو بہن ہیں وہ خود میری قریب تھا بلکہ یہ اس نے میری ساتھیں لے بلکہ کسی ہے بلکہ آپ کو ایک دیکھتا ہے میں آپ کو ایک دیکھتا ہے موہر ساتھ میں نے کسی حسن نوپرین موہر ساتھ کیا جبت گفتا ہے اسے حسن ناظرین اسے حسن ناظرین ایک دو بارد خود میری دو بارد آئے دیار دیہتا ہے کہ اس کا چیزیں گے کہ وہ تحرین ناظرین میں جید این دو پیدا کہ وہ وہ گرے پھر پھر ماشلال لباس پھر پھر ان کے لئے ہیں پھر اس نے پھر مسجد لئے پھر اس نے ملک سے ملک کی بھی ماشلال لباس دائی میرا بہت اچھا دوست دائی پھر ابھی مجھے آیا جا ہوں میں نے کہا چلے ہمیں آپ نے جائے جو ہمارا بہت دنیا جائے لیکن ہمارے ساتھ میرے پھر پھر ساری وزیف کی بچھی وہ پھر میں آئے ہیں وہ کہا دے ہماروں بڑا خوش ہوئے ہمیں بہت ساتھی ایسا ہے کہ اللہ بہت اللہ بہت تری بڑا ہمارا چھوٹو دراما موڑے آپ میں مجھے دیت کر آگے زائرہ پر ایس ورائیس پر بات کرتے بڑی حسن کے پر بہت دیتی میرا پورا بھورا اس موڑی پر سے اس پہ کرتے ہیں میرے چیر پہ کرتے ہیں بڑی دھائیں ہوں میں نے کہا کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کیا سیدھا کام کے آگے سے پڑھنا رہا تھا ایڈی آرکھائی پوری ہوتا ہے اس نے کہا تو اس لکھا پتہ نہیں اس نے جنبی نہیں سوچا ہوتا کہ مجھے اللہ شہید ہے آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے کہ اللہ پاک میں کوئی شہید دیا نماز مسجد میں باب حضور لوگوں کی جان بچاتے ہوئے مجھے اس کی اس کو بڑا فخر ہے کہ میرے جانے انٹرنیشنلی اس کو فتا بندہ رہنے میرے بیٹے اٹھارا سوال سے اور اب نئی اور میرا جب بھی دانتا ہوتا تھا تو ہماری قرآن کی بات ہوئی تو میں کہتا ہوں کہ میں نے اس کو بتایا تھا کہ میں نے اس کو بتایا تھا کہ کہتا ہے ہم ہی آپ بھی کی پڑھتی میں تو بھٹا رہے ہوں گے تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شہید کی ماں کتنی فخر محسوس کرتی ہے جب اس کا بچہ رائے حق میں کسی کی جان بچاتے ہوئے دین کے کام میں نیکی کی کام میں اپنی جان قربان کرے تو یہ سب کے لیے یہ بات سچ ہے کہ جب انسان کوئی آپ سے جدا ہوتا ہے تو آپ کو بہت دکھ ہوتا ہے لیکن جس طریقے سے جدا ہوتا ہے اس کے اوپر ہم فخر کر سکتے ہیں اور جس طریقے سے نحیم مرہوم ہم سے جدا ہوئے ہم سب ہماری قوم ہمارا شہر ہماری عوام مسلم امہ اس چیز کے اوپر فخر محسوس کر سکتی ہے نہ کہ صرف مسلم امہ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس چیز کو ریکیکنائز کیا ہے کہ مسلمان پیسپل عبادت کر رہے تھے اور ان کے اوپر نہق کچھ تو خون کیا گیا ہے اور نہق ان کو یہ فنیٹک اور ذہنی مریض لوگوں نے ان کو ظلم کا نشانہ بنایا ہے ہم سب دعا گویں ہم سب پچاس شہداء کے لیے جنہوں نے جان قربان کی اس ٹیروریسٹ ایکٹ کے اندر اور اس انتہائی ظالمانہ قتل کے اندر اور ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو پیجوار رحمت میں جگہ دے خواہ وہ جس بھی ملک کے ہیں جس بھی قوم کے ہیں جس بھی رنگ و نسل کے ہیں